یا ابول تیلیویزن کو ناظرین وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات کس آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ جسٹس تاہر محمود کی جانب سے اس تفسار کیا گیا ہے نیلم ارشد سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں نیلم بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جب بالکل آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے سکت آپ کو بتائیں کہ عدالت میں توہین عدالت کی درخواست پر پھولی اٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں اس تمام طرح ماملے پر آپ کو بتائیں کہ جسٹس تاریخ محمود نے دوران سمات اہم رمانت بھی کہا کہ کاش اتنا احترام ہوتا یہاں تو ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے تو پھر باہر سے کسی دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے دوران سمات کی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ زمانت کنفرم ہو کر ملزم باہر نکلے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ سامبت آئی پوٹ نے سوہینی عدالت کی درخواست پر اٹرانی جنرل اور ایڈویفٹ جنرل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سامبت پولیس کو بھی اپیر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں آئندہ سمات پر دھانا سیکھ نیلم آپ نے سوالے سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ ایک اور عام خبر ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بول نیوز کے لیے